دوستو اس وقت کے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو اسٹلیا کے ہار کے بعد بھاوک ہوئے سٹیون سمیت نے کیا بڑا خلاصہ ہارڈک پانڈیا اور ٹی نٹراجن کو لے کر دیا بڑا بیان ہیلو دوستو سوگتے آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور اسٹلیا کے بیچ دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ آج کھیلا گیا اور دوستو اس ٹی ٹوینٹی مقابلے کو شاندار طریقے سے ٹیم انڈیا نے جیت لیا وہیں دوستو یہاں پر اسٹلیا کے ٹیم کو آج کے اس مقابلے میں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دوستو اسٹلیا کے ہار کے بعد سٹیون سمیت کافی زیادہ بھاوک ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہارڈک پانڈیا اور ٹی نٹراجن کو لے کر بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے بھیلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو چاہتی ہو کہ تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ بھی ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدق ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور اسٹلیا کے بیچ تین ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی سیریز کھیلی جا رہی ہے اس سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ آج کھیلا گیا دوستو یہاں ٹی ٹوینٹی مقابلہ سیڈنی کے سیڈنی کرکیٹ گراؤنڈ سٹیٹیم میں کھیلا گیا دوستو اس مقابلے میں بہتے ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اترے آسٹلین ٹیم کی شروعات شاندار رہی دوستو آسٹلیا کے سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو شاندار شروع دلائی آسٹلیا کے ٹیم نے پہلے چھے اوہر کے پاور پلے میں ایک ویرات کے نقصان پر 69 رن بنائی دوستو آسٹلیا کے طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر میدان پر اترے دارسی شورٹ ماتر نو رن بنائ کر ٹی نٹ راجن کی گین پر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو آسٹلیا ٹیم کے کپتان اور ویرات کی پر بلے باز میتھو ویڈ نے شاندار اردشت کی پاڑی کھیلی دوستو میٹھو ویڈ نے 32 گیندوں میں ایک چھکے کی مدد سے 58 رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے دوستو اس کے بعد سٹیون سمیت اور گلین میکسویل نے آسٹلیا کے پاری کو سمبالا دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ گلین میکسویل جو کی آکرمک بلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتی ہیں صرف گلین میکسویل نے اس مقابلے میں 13 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 22 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو نمبر 3 پر اترے سٹیون سمیت نے آسٹلیا کے لیے مہنتوپورن پاری کھیلی سٹیون سمیت نے اپنے پاری میں 38 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 40 رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے دوستو آکھرے کے کچھ اوہرس میں مارکس ٹوینیس اور مویزیس ہینڈریک نے رن بنائے دوستو مارکس ٹوینیس نے 7 گیندوں میں 16 رن بنائے تو وہیں پر مویزیس ہینڈریک نے 18 گیندوں میں ایک چھکی کی مدد سے 26 رن بنائے اس طرح سے آسٹلیا کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 5 وکیٹ کے نقصان پر 194 رن بنائے دوستو 195 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری ٹیم انڈیا کے شروعات بھی شاندہ رہی دوستو ٹیم انڈیا کے سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو اچھی شروعات دلائی ٹیم انڈیا نے پہلے 6 اوہر کے پاورپلے میں ایک وکیٹ کے نقصان پر 60 رن بنائے دوستو سلامی بلے باز کے لہول نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے محض 22 گیندوں میں ایک چھکی کی مدد سے 30 رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے دوستو 10 اوہر تک ٹیم انڈیا نے ایک وکیٹ کے نقصان پر 60 رن بنائے دوستو سلامی بلے باز شکر دھون نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے ماتر 34 گیندوں میں اپنا اردش تک پورا کیا اس کے بعد دوستو شکر دھون نے اپنے پاری میں 36 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 52 رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے دوستو سنجو سیمسنگ بھی جو کی آکرمک بلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور میدان پر آتے ہی آکرمک شوٹ کھیلنے لگے تھے لیکن سنجو سیمسنگ بھی 10 گیندوں میں 15 رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے دوستو آکھرے کے 12 گیندوں میں ٹیم انڈیا کو 25 رنوں کی ضرور تھے میدان پر ہاردیک پانڈیا اور سرے سیر موجود تھے دوستو ہاردیک پانڈیا نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے مہز 22 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 42 رن بنائے اور ناباد رہے تو وہیں پر دوستو سرے سیر نے بھی 5 گیندوں میں 12 رن بنائے دوستو اس طرح سے ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو 6 ویکٹ سے آسانی سے جیت لیا اور اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں دو جھیرو سے بڑت بنالی اور اتحاس بھی رچ دیا دوستو آسٹریلیا کے ہار کے بعد پریس کونفرنس میں آسٹریلیا کے دھاگڑ بلے باز ٹیون سمیت نے کہا کہ آسٹریلیا کے ٹیم نے آج کے اس مقابلے میں اچھا پردشن کیا ہے اور بلے بازی میں شاندار پردشن دکاتی ہوئے ٹیم انڈیا کو 195 جیسا بڑا لکش دے دیا تھا دوستو انہوں نے آگے بھی کہا کہ ہمارے بلے بازوں نے کوئی بھی نہیں گلتی کی اور پوری قصر ٹیم انڈیا کے گین بازوں کی خلاب نکالی حالانکہ ہمارے ہار کی مکھے وجہ کی بات کرے تو ہمارے گین باز ہیں جنہوں نے آج کے اس مقابلے میں بہت خراب گین بازی کرتے ہوئے بہت زیادہ رنس لٹائے ہیں حالانکہ پھر بھی ہمارے خلاب آج کے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کے سبھی کھلاریوں نے آؤٹسٹینڈنگ پرفورمنس کیا ہے خاص طور پر ٹیم انڈیا نے خطرناک گین بازی کرتے ہوئے ہر کسی کا دل جت لیا ہے انہوں نے آگے بھی کہا کہ اس یوہ گین باز نے آسٹلیا کے خلاب خطرناک گین بازی کی ہے اور خاص طور پر آج کے اس مقابلے میں ہاردک پانڈیا کا توفان فرس ایک بار دیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو آسانی سے جیت لیا اگر ہاردک پانڈیا کو ہم جلدے ہی آؤٹ کر پاتے تو شاید ہم اس مقابلے کو جیت جاتے ہاردک پانڈیا ہمارے لیے ایک خطرناک خلاری بن چکے ہیں اور انہیں آنے والے تیسرے ٹی ٹی مقابلے میں جلدے سے جلد آؤٹ کرنا ہوگا اور تیسرا ٹی ٹی مقابلہ جیتنے کے لیے ہم پوری جی جان سے کوشش کریں گے اور ٹیم انڈیا کو ہرا کر رہیں گے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے تیسرا ٹی ٹی مقابلہ کون سی ٹیم جیتے گی اور کیا آپ بھی سٹیو سمیت کے رائے سے سہمت ہو کیا ہاردک پانڈیا اور ٹی نڈراجن ایک خطرناک خلاری ہیں اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دیں ساتھی میں دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی